اسلام علیکم میں ہوں شازیب صرف راز اور فائیور پہ میں نے 1000 پلس آرڈرز اور 850 پلس ریویوز کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جن سے آپ کے گگز کی جو رینکنگ ہے وہ امپروو ہوگی اور آپ کے جو گگز ہیں وہ فرسٹ پیج پہ بھی آ سکتے ہیں اب یہ آپ کو لیپٹوپ سکرین پہ دکھاؤں گا کہ کون سے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے گگ فرسٹ پیج پہ رینک کرتا ہے تو چلتے ہیں لیپٹوپ سکرین پہ اور بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنے گگ کو رینک کرنا ہے فرسٹ پیج پہ تو فائیور کی ویبسیٹ میں نے اوپن کر لیا ہے اور سرچ بار میں میں کوئی سرویس سرچ کرتا ہوں اور دیکھیں گے کہ کون سے ایسے گگز ہیں جو زیرو ریویوز کے ساتھ یا پھر ایک دو ریویوز کے ساتھ فرسٹ پیج پہ رینک کر رہے ہیں فائیور پہ تو ادھر میں سرچ کرتا ہوں کورپوریٹ فلائر میں گرافک ڈیزائننگ کے سرویسز پروائیڈ کرتا ہوں تو اسی سے ریلیٹڈ میں سرچ کر لیتا ہوں اور ادھر میں کلک کرتا ہوں آن لین سیلرز پہ لیکن آپ جو بھی سرویس پروائیڈ کرتے ہوں گے تو اس کے مطابق ہی آپ گگ میں چینجز کریں گے رینک کرنے کے لیے تو کورپوریٹ فلائر کی سرویس کو میں نے سرچ کی ہے اور اس کے بعد آن لین سیلرز والے فیلٹر پہ میں نے کلک کی ہے اور مجھے اب آن لین سیلرز جو ہیں ادھر وہی نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے گگز ہیں جو فرسٹ پیج پہ رینک کر رہے ہیں اور جن کا کوئی ریویو نہیں ہے یا پھر ایک دو ریویوز ہیں یہ دیکھیں یہ دو ریویوز کے ساتھ فرسٹ پیج پہ رینک کر رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں یہ بھی دو ریویوز ہیں اور یہ بھی فرسٹ پیج پہ گگ رینک کر رہے ہیں اس کا کوئی ریویو نہیں ہے اور یہ فرسٹ پیج پہ گگ ہے تو کوئی گگ ہم اوپن کر لیتے ہیں چلیں یہ اوپن کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں فرسٹ پیج پہ گگ آیا ہو ہے حالانکہ اس کے صرف دو ریویوز ہیں اب میں نے سرچ کیا تھا کورپوریٹ فلائر سرچ بار میں تو اس نے ٹائٹل میں کورپوریٹ فلائر ڈیزائن تو لکھا ہوئے اس کے بعد جو گگ امیج جو ہے اس کا بڑا انٹرسٹنگ ہے اس نے گگ کے امیج پہ بھی لکھا ہوئے کورپوریٹ فلائر اور ادھر اس نے چار پانچ کورپوریٹ فلائر جو ہوتے ہیں ان کے امیج لگائے ہوئے ہیں ایک تو ٹائٹل میں کورپوریٹ فلائر وہ تو لازمی بات آنے ہی تھا لیکن gig image میں بھی corporate flyer اس نے لکھا ہوا ہے فوکسڈ ہو گیا ہے اس کا gig کا image بھی کہ یہ corporate flyers design کرتا ہے اس کے بعد اس نے gig کے packages میں بھی corporate flyer کا ذکر کیا ہوا ہے مطلب کہ اس keyword کو اس نے target کیا ہوا ہے business corporate flyer کو اور وہی اس نے image پہ بھی لکھا ہوا ہے اور ادھر package میں بھی لکھا ہوا ہے first میں بھی اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہر package میں بھی لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے keyword کو properly target کرنا ہے اور جو بھی آپ service provide کر رہے ہوں اس سے related جو keywords ہوں وہ آپ نے اچھے سے target کرنی ہے اگر آپ gig image میں بھی لکھ دیں گے وہ keyword تو بھی اچھا ہے اور packages میں بھی لکھ دیں تو بھی بہتر ہے اس کے علاوہ gig کا image جو ہے وہ تھوڑا سا different ہے interesting ہے اور سارے corporate flyer design اس میں موجود ہیں اور یہ unique image لگایا ہوا gig پہ اس لیے بھی یہ first page پہ rank کر رہے ہیں تو fiverr کہتا ہے کہ اگر آپ نے unique image لگایا ہوگا خود کا بنایا ہوا image لگایا ہوگا تو fiverr اس image کو اس gig کو اوپر rank کرتا ہے لیکن اگر آپ نے google سے اٹھا کے کوئی image لگایا ہوگا اپنے gig پہ تو fiverr اس چیز کو اتنا support نہیں کرتا اور google کے images جن لوگوں نے gigs پہ لگایا ہوتے ہیں ان gigs کو fiverr تھوڑا سا نیچے ہی show کرتا ہے ranking میں تو کوشش کریں کہ خود اپنا gig image بنائیں وہ تھوڑا سا unique gig image بنا کے gig پہ use کریں اس کے بعد description میں دیکھ لیتے ہیں description میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوگا corporate flyer کا یہ دیکھیں corporate flyer کا ادھر بھی ذکر کیا ہے اور اس keyword کو target کیا ہوئے description بھی مناسب انہوں نے لکھی ہے ٹھیک تھاک لکھی ہوئی ہے اور آگے دیکھ لیتے ہیں end پہ جاتے tags دیکھتے ہیں یہ دیکھیں tags بہت زیادہ important ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ gig بنائیں اس سے related ہی tags لکھیں اور tags آپ کے اچھے ہونے چاہیے یہ دیکھیں اب اس نے اس بندے نے gig بنائے ہوئے corporate business flyer design اب ادھر اس نے corporate flyer بھی لکھا ہوئے business flyers بھی لکھا ہوئے اور flyer design بھی لکھا ہوئے اور professional بھی لکھا ہوئے اور flyer بھی لکھا ہوئے یہ یہ اور یہ یہ important ہے اوپر آپ کو میں title میں دکھاتا ہوں professional business corporate flyer design اب یہ دیکھیں جو اس بندے نے title میں words use کیے ہوئے یہ دیکھیں professional business corporate flyer design وہی اس نے ادھر tags میں use کیے ہوئے یہ دیکھیں اور tags اس نے بہت بہترین رکھے ہوئے ہیں اور میں 6 سال کے experience کی بیس پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت اچھے tags ہیں اور tags بھی آپ اسی طرح سے رکھیں اور تاکہ آپ کا gig بھی جو ہے وہ اوپر rank کرے اس کے علاوہ آپ online رہیں گے اور اچھے reviews حاصل کریں گے اس سے بھی آپ کے gig کی ranking میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور average selling price اس نے تو ابھی کم رکھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کی average selling price بھی زیادہ ہوگی تو اس سے بھی Fiverr gig کو اوپر rank کرتا ہے تو online رہیں gig اچھے سے بنائیں tags اچھے سے رکھیں اور image بھی attractive اور unique لگائیں تو یہ سینہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں new ہے تو چینل کو subscribe کریں میں اسی طرح کی Fiverr upwork اور online earnings related ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you ملتے ہیں نیکس ویڈیوز آپ کے لئے 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 لئے